یا ایوہ الناس اتکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت و خلق من ہا زوجہ و بس من ہما رجالاً کسیراً و نصاء و تکو اللہ اللذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رکیبا یا ایوہ الناس اتکو اللہ و کولو کولاً صدیدہ یسلح لکم آمالکم و یغفر لکم زنوبکم و من یطیع اللہ و رسوله فقد فاز فوزاً یا ایوہ الناس اتکو اللہ یا ایوہ الناس اتکو اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی اللہ علی محمد و علی محمد و علی محمد و علی محمد صلی اللہ علی محمد و علی محمد صلی اللہ علی محمد و علی محمد و علی محمد انگا حمید مجید اللہم انتنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعنا وزرنا علم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب شرح لی صدر ویسر لی امر وَهَلُ الْعُقْدَةً مِن لِسَانِيَ فَكَهُمْ كَوْلِم اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمده و لفقه و لفظه بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا قُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ تمام تر حمد و سلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذاتِ اقدس کے لیے ہے جو علم النان ذات ہے بدی السماوات والارض ذات ہے یا حیو یا قیوم ذات ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید القونین و سید الساکالین امام الحرمین امام الكبلاتین امام انا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بابرکات پر درود و سلام کا نظرانِ عقیدت پشکرنے کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ آج کا یہ بابرکت مہینہ رمضان الممبارک کا پہلا جمعت الممبارک ہے جو کہ دس مئی ہے دو آزار انی ہے اللہ نے خطبہ جمعت الممبارک کی حاضری نصیب فرمائی دعا گو ہوں ہماری مکرمات و معززات اسلامِ روحانی مو اور بہنوں گردوں نوام مزفات سے چل کے آنے والوں نوجوانوں بزرگوں ساتھیوں اور سامعین حضرات اللہ مجھے آج کے خطبہ جمعت الممبارک کے اندر حقصہ چرز کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائی بھائیوں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو قطب علیکم السیام تم پر روزے لکھ دیئے گئی ہے فرض کر دیئے گئی ہے کہ ما قطب علی اللہزین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لعلیکم تتاکون روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم اللہ کے ہاں متعقی بن جاؤ اور برگزیدہ بن جاؤ اسی لئے تو صلف صالحین دعا کیا کرتے تھے اللہم اختم لنا شہر رمضانہ برزوانی کا وَعَجِرْنَ مِنْ اُقُوبَتِكَ وَنِرَانِكَ وَاجْعَلْ مَا عَلَنَا إِلَا جَنَّاتِكَ یعنی اے اللہ اختتام فرما ہمارا اس مہینے کے ساتھ رمضانہ برزوانی کا اور اس میں اپنے رضا بھی نصیب فرما ہمارے کیے ہوئے عمل بھی اپنے بارگاہِ علوہیت سمدیت میں قبول فرما وَعَجِرْنَ مِنْ اُقُوبَتِكَ اور بچا ہم کو اپنی سختیوں سے اپنے عذابوں سے اپنے سزاؤں سے وَعَنِرَانِكَ اور جہنم کی آگ سے وَجْعَلْ مَا عَلَنَا إِلَا جَنَّاتِكَ اور بنا دے ہماری منزل جنت بنا دے ہماری منزل جنت میرے بھائیوں کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو پچھلے ماہِ رمضان کے اندر زندہ تھے آج وہ زندہ نہیں ہیں پتہ نہیں اگلے سال بھی ہماری قسمتوں میں ہماری زندگیوں میں یہ اللہ بابرکت کا مہینہ نصیبے میں لکھے گا یا نہیں لکھے گا تو میرے بھائیوں یہ رمضان الممبارک کا وہ مہینہ ہے رمضان الممبارک کو رمضان کا مہینہ کیوں کہتے ہیں فتح الباری کی چوتھی جلت کے اندر وضاحت کی گئی ہے کہ رمضان کا معنی ہے گرمی رمضان کا معنی کیا ہے گرمی دھوب شدت ماہِ رمضان کے روزے دراصل اللہ نے یہ مہینہ جب مسلمانوں کے نصیبے میں لکھا تو ماہِ رمضان کا مہینہ پاکر جو روزے دار روزہ رکھے اللہ ان کے گناہوں کو جلا کر پاک اور صاف کر دیتا ہے اس وجہ سے اس رمضان الممبارک کا بابرکت نام کیا ہے ماہِ رمضان ہے شہر رمضان اللہ زی انزلہ فیہ القرآن کے متعلق آپ نے گزشتہ جمعہ کے متعلق آپ نے گفتگو سنی تھی تو میرے بھائیو یہ رمضان الممبارک کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر انسان کے جو آمال ہیں فرضوں کا ثواب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے رمضان الممبارک کا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر نفلوں اور سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اسی لئے تو حکم ہے نا اس سوم جنتن یہ روزہ ڈھال ہے یہ روزہ دعا کرو سبحانہ صحت بن عساء دے رہی تھی اللہ کی توفیق سے اب خطبہ جمعہ بھی دینے اللہ اپنی رحمت فرما دیں حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سنن النسائی ہے اور حدیث کا نمبر ہے بائیس تیس ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے مسند احمد کی جلد نمبر چار سبح نمبر دو سو سترہ کے اوپر بھی یہ حدیث ہے موجود ہے اسعوم جنتن یہ روزہ ڈھال ہے یہ روزہ ڈھال ہے جنتن من عذاب اللہ اللہ کے عذابوں سے بچنے کی ڈھال ہے ڈھال کی میں نے وضاحت اپنے دروسے قرآن کے اندر وضاحت کر دی تھی پھر سے سنو روزہ گناہوں سے بچنے کا ڈھال ہے جس طرح تم سے پہلے ہر کسی کی لڑائی سے بچنے کے لیے ڈھال ہے تو ثابت یہ ہوا اس حدیث مبارکہ سے کہ یہ روزہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے کا اصوم جنتن من عذاب اللہ روزہ ڈھال ہے جہنم کے عذابوں سے بچنے کا ذریعہ ہے کا جنت اہدکن من قتال جس طرح تم میں سے ہر کوئی قتال اور لڑائی سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جاؤ جو انسان اس کے اندر صحلح عمال کرتا ہے گویا کہ یہ صحلح عمال رمضان المبارک میں کرنا جنت کا وعدہ ہے جنت کا وعدہ ہے غور تو سمجھنا بڑی قیمتی باتیں ہیں میرے بھائیوں صحیح البخاری کتاب الزکاة جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ستاسی اور حدیث کا نمبر ایک آزار تین سو ستانوے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہول سے حدیث مروی ہے کہ ایک آدمی رسول رحمت رسول معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا جب آنے والا آیا اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں اور جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ عبادت کس کی گھر نہیں ہے اللہ کی لَا ایسے مشرق بندے پر جنت کو حرام قرار دیتے ہیں وقت نہیں ورنہ فضاحت و بلاغت مدلل اور مفضل حقائق آپ کے سامنے رکھتا جاؤں آپ کا دل اور سینہ باغ باغ ہوتا جائے تو آنے والے نے جب سوال کیا اللہ کے پیغمبر مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں پیغمبر رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر آگے فرمایا وَتُقِ مصلاة المکتوب فرضی نماز ادا کر فرضی نماز ادا کر وَتُعَدِّ الزَّكَاة المفروض اور فرضی زقاة ادا کر پہلے نمبر پہ اللہ کی عبادت کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ فرضی نماز ادا کر اور فرضی زقاة ادا کر وَتَسُومُ وَرَمَضَان اور رمضان کے جو فرضی روزے ہیں ان کو رکھ جب پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ نے اس آنے والے بھائی کو جب اتنا عرض یا نماز اب اس بھائی نے پتہ کیا کہا آنے والے نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات جس کے قبضہ اختیار کے اندر میری جان ہے لفظ بڑے قیمتی ہے اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اختیار کے اندر میری جان ہے اللہ کے پیغمبر نے جو کچھ بیان فرما دیا ہے نہ میں اس سے زیادہ کروں گا تو نہ میں اس تھوڑا کروں گا اس سائل نے جب پیغمبر کے کالیمات سنے اس نے قسم کھا کر کہا لا حضید و حلا حادہ نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا یہ الفاظ اس بات کی دلالت ہے پیغمبر کائنات جو دین لے کر آئے ہیں اپنی طرف سے میں اور آپ نہ کچھ سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں جو اللہ کے نبی اللہ نے جو دین رسول رحمت کے سینہ اتر پہ اتھارا پیغمبر جو دین لے کے آئے اسی دین پر جو عمل کرے گا وہ ہدایت یافتہ بنتا جائے گا جنت کا حق دار ہے بنتا جائے گا اور میرے بھائیوں جب اس بھائی نے یہ کالیمات کہنے کے بعد جب یہ واپس لوٹ نے لگا توجہ کر نہ خدا رہا جب یہ واپس لوٹ نے لگا اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا پیغمبر نے جو جواب دیا ہے ایک سو آٹھ بار آئل کے زندہ دل جوان بزرگ قیمتی اور قیمتی گفتگو کو سننے والوں میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں کہ اس رمضان کے اندر اللہ آپ کے گناہ کو معف فرما دے کیا ہوں کہ تم علمی گفتگو سننے کا تمہارا ذہن بن چکا ہے جب یہ بندہ واپس پلٹنے لگا تو پیغمبر کائنات نے فرمایا تم میں سے جس کسی نے جنت انسان کو دیکھ نہ ہو وہ اس بندے کو دیکھ لے تم میں سے کسی نے جنت انسان دیکھ نہ ہو تو وہ اس انسان کو دیکھ لے تو اب اس حدیث سے ثابت کیا ہوا عقیدہ توحید کیوں تابد اللہ ولا تشری کو بھی شیعہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو عقیدہ توحید اپنانا پڑے گا اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو فرضی نمازوں کو اداق کرنا پڑے گا اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو فرضی نمازیں فرضی زکاة اداق کرنا پڑے گی اگر جنت میں جاننا چاہتے ہو جو اللہ کے نبی دین لے کر آئے اسی پر عمل کرنا ہوگا نہ دین برانہ ہوگا نہ دین گھتانہ ہوگا آئیے آگے چلتے ہیں رمضان المبارک کا یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے اس کے اندر انسان کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں کتنے خوشیاں محبت کے ساتھ بولیں کتنے خوشیاں دو اور وہ کون کون سی ہیں پہلے سنیے گا حوالہ صحیح البخاری ہے کتاب السوم ہے جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر دو سو پچون جا ہے حدیث کا نمبر انیس سو چار ہے میرا دعویٰ رمضان میں رمضان المبارک میں اللہ اہل ایمان کو دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں راوی ہیں وہ ہیں سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ انہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ کا فرمان بیان فرماتے ہیں لسائم فرہتان لسائم فرہتان یفرہ ہمان وَعِذَا اَفْتَرَ فَرِحَا وَعِذَا لَا کیا رَبَّ غُم بِسَوْمِ خِرْم فرمائی رمضان بِاندر انسان واسطے دو خوشیاں نے دو خوشیاں نے ایک سہری دے وقت لسائم فرہ لسائم روزیدار واسطے روزیدار واسطے دو خوشیاں ایک سہری دے وقت ایک افتاری دے وقت سہری دے وقت بندہ جو دعا کرے روزیدار نو پالے اپنے اللہ نو راضی کر لے اللہ دی رضا حاصل کر لے نہیں پتاو پھر آئندہ زندگی دی اندر ماہی رمضان اللہ نے نصیبی رچ لکھنا ہے یا نہیں لکھنا ہے اس واسدے دو خوشیاں روزے داراں دو خوشیاں روزے داراں ہندیاں نصیب نے گلہ اے داسیاں سانو گلہ اے داسیاں سانو رب دے حبیب نے ایک خوش شام ویلے ایک خوش شام ویلے روزہ جدو کھول دا ماہی رمضان آیا رحمتہ تھی جھول داں دو جے خوش جدو دو جے خوش جدو جنتانو جاونا ملاقات رب دیدار جدو پاونا فکر نہ غم گئے فکر نہ غم گئے حشر والے حال داں ماہی رمضان آیا رحمتہ تھی جھول داں میرے بھائیوں آؤ ہونکے چلئے رمضان المبارک دا اے بابرکت مہینہ جس دے اندر دوسرے روزے بھی رکھ دے او اے او بابرکت مہینہ جس دے قیام اللہ اللہ دا قرآن بھی سن دے جے اللہ دا قرآن بھی سن دے جے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے بیان کر دینے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا بہن حوالہ سن لاؤں اے روای جڑیوں پیش کرن لگاواں اتر غیب و اتر ہیب دے اندر مجود جے اور اتر غیب و اتر ہیب دے اندر اس حدیث دا نمبر نو سو چرا سینجے اور دوسرا حوالہ مسند احمد جدوں کھولوگے دوسری جلد تھی سفا جد ایک سو چوہتر نکالوگے اللہ دے پاک پیغمبر حورت محمد الرسول اللہ دا فرمان توانو مل جائے گا اذا رب بڑی پیار دینال سن دا جا اللہ دے پاک پیغمبر بیان فرما دینے اسیام وآل کران اسیام والکرآن یشفان لیل عبد یوم القیام آو اے روزہ بھی سفارش کرے گا روزہ دارو توانو ممبرک ہوئے کیونکہ کائنات امام نے بیان فرمایا اے روزہ بھی سفارش کرے گا اسیام والکرآن اے سیام تے قرآن اے رمضان تے قرآن یشفان اللہ نے سیکھے دا محمد الرسول اللہ دی زبان آتر دے بھی جو جیڑے جملے نکلے نے یشفان اے دو آستے استعمالوں میں کیونکہ رمضان بھی یہ اللہ دا قرآن بھی یہ یشفان لیل عبد یوم القیام آو اے دو میں چیزاں سفارش کرنگیا اللہ پاک لو کل قیامت والے دن ذرا بڑے پیار نال سنے آجے رمضان تے قرآن ایک ہی کرنگے محبت نال کی کرنگے سفارشاں کرنگے اللہ سنے آو اے رمضان کس طرح سفارشاں کرے گا اے قرآن کس طرح سفارشاں کرے گا ہون آواز آن دیئے ویا کون سیام آئے رب منا تو ہوتا آما ہوا شہواتا فشفین فیغی ہون ایک رمضان کا ویگا کہ میں انہوں سونے تو آر کھانے پینے تو آر چہوات تو انہوں باز رکھیا فشفین فیغی میری سفارشاں روز دار دے حق دے اندر قبول فرماؤں روز دے سفارش جدو روز دار واس اللہ قبول کر لوے گاؤں اس بات جدو قرآن سفارش کرے گاؤں قرآن کی قوے گاؤں وایا کول القرآن منا تو ہن اوما باللائیل سارے میری یلوے کو قرآن کا ویگا وایا کول القرآن و قرآن کا ویگا اے میرے ربا میں انہوں سونے تو منا تو ہن اوما باللائیل نوم رات وقت میں انہوں سونے تو باز رکھیا کیونکہ اس نے قیام اللہ لیل دے اندر اللہ دا قرآن سنیا اور قیام کردہ رہ گیا انہیں نمازیں تہاں جدہ پڑیا گیا ملیل گے دا اور نمازیں تراوید اندر اللہ دا قرآن سندا رہ گیا اپنے نیدنوں قربان گے دا فرماوے گا یہ قرآن اللہ فشفن پہ گے اور میرے سفارش اس دحق دے اندر قبول فرما اور ایمان والیوں میرے مسلمانوں نوجوانوں ماں بہنوں ساتھیوں تمام گردوں نوام زفا تو آنے والوں تو آنے والوں مبارک ہوئے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا فائیو شفا روز دی سفارش بھی قبول ہو جائے گی قرآن دی سفارش بھی قبول ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ غور کریج میرے بھائیوں اس واسی کہنے والا بتے کی گہندے ہشر دا دی آراو ساخت دل غبر آونا بین تے بھائیہ دوسط کم نہیں آونا روزاتِ قرآن آوے جاوے روزاتِ قرآن آوے جاوے جند گولدہ مغی رمضان آیا رحمتت جلدہ روز داروں روز داروں اللہ ذوالجلال والے کرام نے ایک دروازہ رکھے ہیں جند بچوں صرف روز دار داخل ہوں بنگے انہیں تو علاوہ کوئی اور بندہ داخل نہیں ہوئے گا حضرت توجہ کریا جی سیل بخاری پہ پڑھنا کتاب السوم پہ پڑھنا جلدہ نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چورنجا اور حدیث دہ نمبر اٹھارہ چھیانوے پہ پڑھنا اے حوالہ سن لیا جی ہندرہ گوھر کریا جی حضرت سحل بن سعد رضی اللہ یادو سے حابیدان آئے تے رضی اللہ انہو لازمی کہنے حضرت سحل بن سعد رضی اللہ نو تو مرنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ 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 انہا فی الجنت بابا یقالو لہو الرئیانو یدخلو منہو سائمون لا یدخلو منہو اہدن لا یدخلو منہو اہدن غیر ہم فائزہ دکلو فائزہ دکلو فائزہ روزدار جد دکلو ہو جانگے نا فائزہ دکلو اغلی کا بند ہو جانگے فائزہ دکلو فائزہ دکلو اغلی کا فلم یدخلو منہو اہدن انہا ترجمہ سنیا جی اللہ پاک نے جنت اندر ایک دروازہ رکھیا جندا نام بابر ریان ہے بابر اس بابر ریان دے چن صرف یہ روزدار داخل ہونگے نا کہ نہ تلاوان اور کوئی نہ داخل ہونے گا ہر جدویں بابر ریان کھلے گا تے آوازان گیا یو گالو آئی نہ سوائے مون اور روزداروں کی تھے ہو گرمیاں دے اندر بوکر برداشت کرنے والو میرا حکم ماننے والو اور روزہ رکھنے والو آئی نہ سوائے مون اور روزداروں کی تھے ہو سایا کو مون تے روزدار کھڑے ہو جاوانگے لا یاد کھولو من ہو اہدن یہ روزدار بابر ریان دے چھو داخل جدو ہو جاوانگے لا یاد کھولو من ہو اہدن انہ تو ہلاوہ اور کوئی بابر ریان دے چھو داخل نہیں ہوئے گا جو دویں داخل ہو جاوانگے وہ دویں دروازہ بند کر دیتا جاوے گا حوالہ بھی سنیا مطن بھی سنیا مسئلہ سے ان میں چلایا ہو کہ روزداروں واسے اللہ نے ایک دروازہ بابر ریان رکھی ہے انہ دے چھو صرف روزدار ہی گزرنگے اللہ جتنے ماہ سیام دے دین باقی نے ہر مسلمان نے روزہ رکھنے دی توفیق عطا فرما اللہ اکبر صحیح ابن خوزیمان اگلی روایت پیش کرنے دو پہلے حوالہ حوالہ دینا میری ذمہ داری بھی ہے اور میری مجبوری بھی ہے صحیح ابن خوزیمان جلدہ نمبر تین سفر نمبر تین سو چالیں دوسرا حوالہ ابن حبان جلدہ نمبر آٹھ اور سفر نمبر دو سو تیتیس اور حدیثہ نمبر تیرہ ہزار چار سو اٹھتی اور حکم بھی سن لو اس دیسناد بھی سہینے حضرت عمر بن مراج جہنی رضی اللہ انہو فرما دینے کہ قبیلہ اقوازاد ایک آدمی دعاف زواد علیف آئین ہاں قبیلہ اقوازاد ایک آدمی اللہ دے پیغمبر کو لو آگیا سل اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آگے کہنے دیں کہ میں گواہی دے نہ ہوں اللہ تے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ تے علاوہ کوئی حاجہ تروا نہیں اللہ تے علاوہ کوئی غوث عاظم نہیں اللہ تے علاوہ کوئی مددگار نہیں اور تُسے اللہ دے نبی جے اللہ دے رسول جے فرمایا کہ پنج نمازہ پڑھاں اور روزے رکھاں اور زکاة ادا کراں تے میرا شمار کہ نہ لوگان دے اندر ہوئے گاں حتیٰ کہ میں رمضان دا قیام بھی کراں تے کائنات دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے بھائی نو فرمایا من ماتا لا حاضا یاگر تو واقعی سے حال دے اندر مریا کہنا میں نہ صدیقینہ وہ شہدہ کل قیامت والے دن صدیقین دے وچ ہوئے گا شہدہ دے وچ ہوئے گا آہ میرے بھائیو اگر اگے چلئے اللہ اکبر ایک بندہ ماہ رمضان دے اندر روزہ بھی رکھ دے اور اللہ دے رست دے اندر نکلیا بھی ہوئے آئے اللہ اسنو انام کے عطا فرمانگے حوالہ سنیا جے سیل بخاری جے کتاب الجہاد جے سفر نمبر ایک جے اور نجلد نمبر ایک جے سفر نمبر تین سو اٹھانوے جے اور حدیث نمبر اٹھائیس چالیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہوتوے حدیث مرنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جاناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سام یو من فی سبیل اللہ من سام یو نے روزہ رکھیا یو من ایک دن دا فی سبیل اللہ اللہ دے رست دے اندر چل رہے ہیں پھر بین روزہ نہیں شدیا انہیں روزہ رکھیا ہیں بعد اللہ واجہ ہو انہیں نارے سب اینہ کریفہ اللہ اندہ چہرہ بعد اللہ دور کر دے گا اندہ چہرہ جہنم دیاغ تو سب اینہ کریفہ ستیرہ سال اندہ چہرہ اللہ جہنم دیاغ تو دور کر دے من گے سمجھا دی بھئیے میری گا لکھے کہنی آن دی بھئیے غور نال سنے آن جے جیڑا بندہ روزہ افتار کرواندہ کسی نو انہ آجر کتنا ملے گا انہ دا سواب کتنا ملے گا اے پہلے حوالہ سن لیں سنن نبی داوود کتاب الاطمہ اور حدیث دا نمبر اٹھتی چورن جاؤں اے میری علی وکھو اے دوسرا حوالہ دن لگیاں موسند احمد جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اٹھتی اس ساتھ والے بھائی کو اٹھا دو جزاک اللہ غور سے دیکھو اگر جمعہ آٹھ دن سو کے گزار دیا آپ کے ذہنوں میں آپ جمعہ پڑھنے آئے ہونا جمعہ پڑھنے کے بعد آپ جیسے آئے اور ویسے چلے گئے پھر تو جمعہ سننے کا کوئی فیدہ نہیں جمعہ پڑھنے کا پھر تو کوئی فیدہ نہیں تاکہ جمعہ پڑھ کے جاؤ کوئی تم سے پوچھے کہ جمعہ پڑھ کے آئے ہو خاکوانی بھائی نے آپ کو کیا سنایا چلو تمہیں پتا تو چلے ہم نے یہ یہ خطبہ جمعہ مبارک میں سننے اور آگے سناو محسنہ دی احمد جلدہ نمبر تین گفہ نمبر ایک سو اٹھتین دے جیڑے بندے روزہ افطار کروان دینے انہ دیواز تے اللہ آسمان تو فرشتے نازل کر دینے اور جس بندے دا ایمان بکہ ہویا چٹانوئے گرمیوئے سردیوئے تے ماہ رمضان دا مہینہ آجائے تے روزہ نہ رکھیے پھر اگر کہیے نا استاد اکرام بھٹی صاحب اے نا روزہ آگے نا گرمی بڑیے تے بوک برداشت نہیں ہوندی تو سمجھ لو ایسے بندے دا ایمان کمزور ہے ایسے بندے دا گرمی ہوئے سردی ہوئے بندہ سخت یا کان پتھر دی طرح ثابت ہوئے نا جدو ایمان مضبوط ہونو وہ دو پھر اللہ فرشتے نازل کر دینے ایک وقت آئے گا تو انہوں سنا مانگا وہ کیڑے کیڑے بندے نے جنہ دواستے آسمان تو اللہ فرشتے اتار دائیں سمجھا گئے یہ اوہ لوگ جڑے کیندے نے ساڑھا مشکل کو شاہ جت روا اکیلہ کلہ حکمران رب دی ذات تو پھر ڈٹ جاند ہے در در تے دور دور نہیں ہوندی در در تے دور دور تو اللہ دا بانکے ویکتا سہی آئے اللہ دا قرآن پڑے ہیں فرمایا جدو تو اس تک آمدہ پہاڑ بن جائیں گا تاتا نزل علیہم الملائکہ تو پھر اللہ سمان تو ملائکہ نازل کرنگے آؤنا میں عرض کر رہے ہیں کہ جیڑا بندہ روزہ افتار کرواندائے انہوں کنہ سوا مل دائے دو کتابان دا حوالہ پہلے دے جو کہ آماؤں حضرت انس رضی اللہ انس ماشاءاللہ ہمارے بھائی کا نام بھی انس ہے اس انس نے دس سال پیغمبر کے خدمت کے تھی اور اس انس نے اور اس انس کے وہ راسانے پورے دین کی اپنی زندگی دین کے خادمیت کے نام کی ہوئی ہے اللہ سب بھائیوں کے محنتوں کو قبول فرما حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ سل اللہ پچھلے جو میں اپنے حدیث سنی تھی نا کہ اگر جس کے سامنے دھرود پڑا جائے اور وہ جس کے سامنے اللہ کے پیغمبر کا نام لیا جائے اور وہ دھرود نہ پڑے تو جبریل کی بد دعا پیغمبر کی آمین حدیث یاد آگئی اس وقت جانب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ تار کر نواز تیں حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ دے گھر تشریف لے گئے کتے تشریف لے گئے سعید بن عبادہ دے گھر تے انہیں پاپ دے خدمت دے اندر روٹی پیش کی تیں زیتوندہ تیل پیش کی دا تے منکہ پیش کی دا جدو اللہ دے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو روزہ افطار کر لیا پھر آپ نے فرمایا افطار ہندہ کم السائمون وَاکَلَتْ عَامَكُمُ الْأَبْرَارِ وَسَلَّتْ وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِقَوْ یعنی کہ مانے اللہ پیغمبر نے جدو سات دن عبادہ دے گھر روزہ افطار کر کے دعا دیتے افطار ہندہ کم السائمون اللہ کرے تیرے گھر ہمیشہ اسی طرح روزے افطار کر دے رہے آر تو افطار کرواندھار ہے پیغمبر نے دعا دیتی ہے اللہ جنبی نے دعا دیتی ہے وَاکَلَتْ عَامَكُمُ الْأَبْرَارِ آر تو آڈا کھانا نیک لوگ کھان دے رہن میں نے یاد آیا سیل بخاری دے اندر میں پڑھے آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ نغم آؤ اکیلے کھانا نائی کھان دے سن عبداللہ بن عمر دیکھ غلام سی جنبی نام نافی سینا آپ نافی نو بھیج دے سن جانا کوئی مسافر نو بلا کے لے آؤ تو اس وقت جدو تک نافی عبداللہ بن عمر دا غلام نافی جدو تک کسی مسافر نو بلا کے نان دا تو عبداللہ بن عمر کھانا نہیں کھان دے سن ایک دن اس طرح اس طرح دا دی آیا نافی نیک مسافر نو لے کے آئے نی عبداللہ بن عمر دے نال انہ نے کھانا جدو کھانا شیر و گھر دے دا ایک روٹی دو تین دس بارہ پنجا بڑیاں ہی روٹیاں پیڑ گیا مگر انہ پیٹ رجیا نہیں عبداللہ بن عمر نے اپنے غلام نافی نو بلایا فرمایا کیسا مسافر بلا کے آئے ہیں میں نو تے مسلمان ناظر نہیں آن دا کیوں کہ ہن نافی نے پوچھے اللہ جی نبی جی اونا عبداللہ بن عمر جی اوکے آؤں فرمایا کہ میں پیغمبر کو لسنے ہیں انہ المومنہ انہ المومنہ یا کلو فی میان واغی دان مومن جدو کھاندائی تے ایک آتنا آل کھاندائی والقافر یا کلو میان فی سباتیم آئین کافر ساتھ ہاتھ نال کھانا کھاندائی الگرس ای بات زمن دے اندر یا ایت میں توانو بیان کر دی داؤ او تو بات وصلت علیکم الملاہی گا اور رب دی رحمت فرشتے وی تواری واسے دعاو کر دینے تواری واسے کی کر دینے دعاو کر دینے اور دوسری حدیث حرط زید بن خالد رضی اللہ انہو بیان کر دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فترہ سائی من کانا لہو مثلو کانا لہو مثلو عجرہ غیرہ انہو لا یانکس من عجرس سائی میں حوالہ سنیا جے ایتر مزید اندر کتاب السوم بے اندر اے حدیث موجود جے اور اے تھی آٹھ سو ساتھ حدیث دہ نمبر موسنا دی احمد چھٹی جل جدو کھولو گے اور ساپ نمبر ایک چو بان میں کھولو گے اوٹھے حدیث توانو مل جائے گی فرمایا کہ جڑا بندہ کسی مسلمان دا روزہ افتار کروا وے گا فرمایا سنو دیند روزہ دار جتنا سواب آتا گیتا جائے گا جو کوئی روزہ دار جو کوئی روزہ دار کیسے دار روزہ خوب کھلا وے روزہ دار برابر مولا عجر سواب آتا وے روزہ دار روزہ تھی بھائیو ڈولے نہ گھبر آوے اس دے عجر سواب آندر کا می زران آوے آو میرے بھائیوں دس مئی دوہ دار انہیں رمضان المبارک دا پہلے خطبے دے آخری کالی ماجرنے او سن لو جدوں رمضان المبارک دا مہینہ آنداؤ تے اللہ دے پاک پیغمبر دے حالت کیوں دے سے آہو میں تینوں پہلے حوالہ دے مانگاؤ حوالہ دے کے پھر تینوں حدیث سنا مانگاؤ اللہ اکبر اے بخاری کتاب اس سیام دے اندر انیس سو دو حدیث دا نمبر ہے اے جڑا اللہ دے پیغمبر دا عمل ہونکوانو بیان کرنے لگاوانا اے عمل تسی بھی آج کرنے انشاءاللہ کروگے نا اللہ دے پاک پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو رمضان دا مہینان دا تکی کر دیں اے ذرا سنیں آجے ہاں مطم سنیں آجے ما کام کانا نبیو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اجوا دنا سے بلا خیر وکان اجوا دما یکونو فی رمضانا ہینا یلقا ہو جبرائیلو علیہ السلام وکانا جبرائیلو علیہ السلام کل لیلت فی رمضانا حتی ین صلیخا یارزو علیہ النبیو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم الکرآنو فائزہ اللہ کیا ہو جبرائیلو علیہ السلام وکانا اجوا دا بلا خیر اجوا دا بلا خیر من الرحل مرسالا او کما کالا نبیو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو رمضان دا مہینان دا تے اللہ دے پیغمبر نکی والے معاملات دے اندر بڑ جڑ کے حصہ لینے سننا بھلایاں والے کم دے اندر اللہ دے پیغمبر دیر نہیں کر دے سننا اے تو تاک جدو رمضان المبارک آ جاندہ اس رمضان دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب جبریلال قرآن کریم دا دور دورہ کریا کر دے سننا اے جدو رمضان دا مہینہ آندہ تے اللہ دے پیغمبر اتنی سخاوت کر دے سن اس دیتنی سخاوت کر دے سن جاندے کوئی انتہا نہیں اے حدیث الفاظ نے وہ کانا جوادہ بلا خیر مینر حلم و رسالہ اللہ دے پیغمبر سخاوت اس طرح کر دے سن آندہ تو بھی زیادہ تیز اللہ دے پیغمبر سخاوت اس طرح کر دے سن توفان تو بھی زیادہ تیز اللہ دے پیغمبر اس طرح صدقوں خیرات کر دے سن میرے بھائیوں آؤ میرے سنو آندہ دوسری دوسرا حوالہ سنو اے سیل بخاری جی سیل بخاری اور حدیث دا نمبر چودہ دس اور سن مسلم دے اندر دس چودہ اللہ دے پیغمبر بھی آن فرمان دینے من تصدقہ بھی عدلی من تصدقہ بھی عدلی تم راتین من قاسبین طیبین وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبَا وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِنِهِ سُمَّيُ رَبِّ عَلِي صَاحِبِهِ کَمَا يُو رَبِّ عَدُكُمْ فَلُوَهُ حَتَّى تَقُونَ مِسَلَ الْجَابَلُهِ اللہ دے پاک پیغمبر بھی آن فرمان دینے اللہ دے پیغمبر دا عمل دا تسسی سن لیا نا جدو رمضان اے آندہ تے سخاوت آندھی اور طفان تو بھی زیادہ کریا کر دے سن لیا تے توسے بے رمضان دے اندر تے زیادہ سخی بن کے وے کھو تے سئی اللہ دے گھر دے ہو تے خرج کر کے وے کھو تے سئی عرش والا پر وردگار تو آڈی سوچ اور تو آڈی گمان تو بھی بڑھ کے توانو رزق عطا فرمائے گاؤ اے جڑے روایت بخار مسلمے چو ہون پڑیے مطن سنیا جے ہون ترجمہ سنو گے تے ایمان تیزہ ہوئے گاؤ جڑے بندہ اپنی حلال کمائی دے وے چو حلال کمائی دے وے چو صدقہ کر دے حلال کمائی دے وے چو سخاوت کر دے حلال کمائی دے وے چو زکاة ادا کر دے زکاة دا میں بڑی وضاحت نال بیان کی تاسی لیکن سخاوت دے اتے زکاة دا لفظ اطلاع کے کیوں صدقہ صدق تو ہے اور صدق سچائی ہے اور سچائی نیکی دا نام ہے اللہ دے پاک بغمبر فرمان دے اللہ تعالی حلال مال نو کبھول کر دے حلال مال نو کبھول کر دے جڑا بندہ حلال کمائی دے ذریعے ایک خجور دے برابر صدقہ کر دے تھی اللہ تبارک و تعالی صرف حلال کمائی نو کبھول کر دے اور پھر اللہ تعالی نو اپنے دائیں ہاتھ نال کبھول کر دے پھر صدقہ کرنے والے دی مثال اس طرح ارد نشو نمائی اس طرح کر دے یہ طرح توڑے بچوں کوئی اپنے جانور دے بچے نو کھلا پلا کے بڑا کر دے اطلاع کے صدقہ بڑ بڑ کے پہاڑ دے برابر ہو جاندے یہ دو روایات میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بھائیوں اگر آج آپ رمضان المبارک کے اندر اپنی سخاوت کو بڑھائیں گے نا تو اللہ اپنی حلال کمائی سے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس طرح حجر عطا فرمائیں گے جس طرح کوئی ایک بکری کے بچے کو کھلا پلا کر بڑا کرتا ہے بڑا کرتے کرتے ہتا کہ اس کا حجر پہاڑ کے برابر بہن جاتا ہے تو میرے بھائیوں یہ دو روایات میں نے آپ کے سامنے اس لئے رکھی ہیں اللہ کے پیغمبر کا عمل بھی رکھا ہے اور اللہ کے پیغمبر کا حکم بھی آپ کے سامنے رکھا ہے تو یہ آپ کی مسجد ہے میرے بھائیوں آہم سا مسلمانوں کی یہ مسجد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَعْدُمَ اللَّهِ اَحَدَا تو اس مسجد کے اندر گارِ خیر نیکی تو ویسے نیکی ہے نا بڑھ چاڑ کے آج آپ نے سخاوت کرنی ہے اس اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرنی ہے اس اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرنی ہے پھر دیکھنا عرش والا رب